جے کے ٹونٹی فورٹ سیبن یوچ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ سبھی کا بہت سواگت ہے سپریم کورٹ کے سپریم فیصلے کے بعد اس وقت رادیتی جورو شروع پر ہے کوئی اس کا ویروت کر رہا ہے تو کوئی اس کا سمرتن کر رہا ہے لیکن ایسے میں ایک بہت پرسکچت وقتی سے ہم آپ کو ملاقات کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے لالچوک پر تین بار ترنگا لہرائیا ہے ویبادوں میں رہے جیل گئے لیکن سنگرز کیا اور کسمیر سے ان کا الگ ہی لگاؤ ہے اس وقت سنجیب لاکنہ ہمارے ساتھ ہیں باتشیت کر لیتے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کا سپریم فیصلہ آیا ہے میں دیش کا ایک عام ناغرک ہونے کے ناتے اس احتیاشک فیصلے کو جہاں بیتے سات دسکوں سے جہاں میرا دیش جیل رہا تھا بیتے سات دسکوں سے جہاں میرا دیش ایک تند جیل رہا تھا یو اینو پاکستان پرستی دیش کو توڑنے والے لوگ حریت سینہ کی پٹائی کرنے والے لوگ نہ جانے کیسے کیسے تند سے میں نے دیکھا دیش کو جہاں میرا دیش میرا دیش ایک سو تیتائیس کروڑ بارتیوں نے کل مانے سروش نیا لے کے مکھے فیصلے کی جہاں دیش کے سروش نیا لے کے مکھے نے ڈی وائی چندرچوڑ جی نے جو فیصلے کی پیٹ پانچ ججوں کی پیٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے اسے پورا دیش ہر سو رولاز کے ساتھ بڑا اپنا اپنے ہر منہ رہا تھا وہیں کچھ دیش کو توڑنے والے پاکستان پرستی دیماغ لگانے والے لوگوں نے کہیں نہ کہ اس کا ویروت بھی کیا ہے میں نے سوچل میڈیا کے اس پلیٹ ٹھوم سے بہت ساری خبریں پڑی کہ پاکستان پرستی لوگوں نے اس کا ویروت جتا ہے اور نیا لے کے اس فیصلے کو کہیں نہ کہ انوچی تھیرا ہے لیکن وہ گدار دیش دیش کے بھارتیوں کا ویروت ہی دیش ہے اور یہاں دیش میں رہنے والے دیش کا کھانے والے دیش کو سوچنے والے دیش کو چلانے والے اس فیصلے کا ویروت کروں گے سب سے بڑا دکھ ہوا تب جمہو کسمیر کے پور مکہ منتری جمہو کسمیر کے پور مکہ منتری رہے گلام نبی آجاد نے کہا کہ کہیں نہ کہیں سروش نہیں ہے لے گا یہ فیصلہ کسمیریوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے ایسا درد سینے دہتل میں جہاں دیش کے سروش قانون کے مندر میں جس کو اسطحان دیا گیا جہاں لگاتار جمہو کسمیر کی گدی پر برازمان ہو کے اس نے دیش کی ساسنوں ستہ کو چلا گیا اگر ایسا لوگ مہبوبہ مکتی جیسے لوگ اگر بار بار دیش کو توڑنے کی کوزت کرتے ہیں دیش کے ویروت جنہ نہ اٹھانے کی باتیں کہتے ہیں ایسے لوگوں سے بڑا ہی الگ ماحول دیش کو توڑنے کے لوگوں نے بنا دیا دیش میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہے انہیں ترنت جوتے مار کر پاکستان میں دینا چاہے ایسا لوگوں کا دیش میں کوئی بھی اسطحان نہیں ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے جب یہ پورا فیصلہ نکل کر سامنے آیا اور آپ نے لال چوک پر تین بار ترنگا فیر آیا آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ اس فیصلے سے کتنا خوش ہے اور آپ نے کیا کل کے اور آج کے جمہو کشمین پر بدلاؤ دیکھا ہے دیکھو میں نے اس بدلتے بھارت میں میں نے دیکھا ہے دوہزار چودہ سے جس طریقے سے پاکستان پرستی پاکستان کے ساروں پر پورے دیش میں ویسپورٹ کیا جاتے تھے دیش اور کانون کے مندیر سنسد ومن تک کلونے نے بکسا آج جس طریقے سے دیش کے یسسوی پردان مندری نریندر موڈی نے آج ہمیں آتک واد مکت بھارت دیا ہے وہاں ایک سو تک ایک سو تیتالیس کروڑ بھارتیار پورے دیش میں گونج رہے ہیں وہاں کچھ گداروں نے دیش کو اس گدار ملک کے آتو ہینڈ آور کر کر وہاں کی گندی راج نیتی کو جس طریقے سے وہ لوگ بیچنا چاہتے ہیں وہاں دیش آج الگ روپ میں اپنے اکھنڈ بھارت بدلتے بھارت کو دیکھ رہا ہے یہ ہر بھارتیوں کے لیے ایک بڑے گوروانتیت اور گورو سالی پل ہے جہاں پورا دیش آج ایک نیا بھارت دیکھ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے جو بات بھاش پا سنگ سیامہ پرساد مکھر جی سب کہتے رہے کہ بھارت جمہو کشمیر بھارت کا ایک ابھین حصہ ہے آج وہ بات سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے کیا لگ رہا ہے کہ اب تو اس میں جو لوگ ہیں وہ مفتی ہیں یا جو تمام ایسے لوگ ہیں وہاں کے پی ڈی پی کے نیتا ہوں جو اس بات کا ذکر کر رہے ہیں گلاو نبی آجاز صاحب ہیں انہوں کے لیے کوئی ویقتی کوئی ویسیش نہیں ہو سکتا جی سروش عدالت نے سارے طریقوں کو 2019 کے فیصلے کو اتیاسک روپ سے کل 11,12,2023 کو ایک نیا فیصلہ ہے اتیاسک فیصلہ دیا ہے ان گدداروں کو جو ماننے دیش کے سروش نیاں لے کے پالن کی نیمن کیوں لنگے نہ کرتے ہیں ان کا دھاگے میں گردن کٹ کے پاکستان کے سلامہ بات بھی دینا چاہیے یہ جیسے گددار لوگوں کو ان کی دیش میں ناگری کھونے کے ناتے ان کے خلاب سخت سے سخت کاروائی کی جائے تاکہ بھوشہ میں ایسے ناسور دیش کے خلاب کو یواز اٹھانے کے لیے کبھی سڑک پڑھنا ہے اور کبھی ایسے راستے کو نہ چنے ماننے نیالے سے میرے گوھار ہے ہاتھ جوڑ کر ایک عام ناگری کھونے کے ناتے ایسے لوگوں کو خون کھول اٹھا جب میں نے سنا بچپن سے دودھ مانگوں گے تو کھیر دیں گے اور کشمیر مانگے تو چیر دیں گے لیکن وہی وطن کی گدداری اور پور میں مکہ مندری میں بوبا مفتی نے جب میرے دیش کے تیرنگے کے لیے بولا جب تک اس کا فیصلہ نہیں آئے گا تب تک میں جھنڈا نہیں اٹھاؤں گی میں چناؤں نہیں لڑوں گی لیکن وہی ایک اس سے بھی بڑا گددار نیشنڈ کورفرنس کا مکھیا اور کئی بار دھرتی کا سوارگ اور بھارت کا تال کہی جانے کسوین کی گددی کو سوزوبیت کرنے والا جب پاکستان اور چین کے ساتھ دھارہ تین سو ستر کو ہٹانے کی باہل کرنے کی اور ہمارے دیش حضرتی مومنٹ چلانے کی بات کرتا ہے ایسے لوگوں کو لے کے میرا ایک عام ناگرک ہونے کے ناتے خون کھول اٹھتا ہے اور کن کن سے ایک آواز آتی ہے بھارت ماتا کی کیا کہنا چاہیں گے آپ کے اندر جو شہے آپ نے تین بار ترنگا بھی فیر آیا ہے آپ کو کشمین میں کتنا بدلاؤ دکھ رہا ہے دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد آج جو بدلتا کشمیر ہے ہم نے اس بار کی امر نرتیاترہ ہو چاہے جو احتیاسک مندیروں کے نرمان کو بہت تیجیسے کام مہا مویم جی وہاں کے جو اکراجے پالے منوسی جیسے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں ہندوٹ کو لے بڑا فیصلہ رہا ہے لیکن اسی مند میں ایک آواز پورے پورانی ایک آواز ہوتی تھی کہ مسلم سکھ بھائی بھائی یہ پنڈیت جات کہاں سے آئی لیکن آج طریقے سے ہمارے فلم اندرسٹی کے نیتا ابھی نیتا بھی ہے انوپنکھے اور بہت ایکٹیشن اس طریقے سے مومنٹ چلائی ہے اس کا ایک الگ نتیجہ چاہی ہو پریہٹن ہو چاہی سینیما جگت ہو چاہی کھیل جگت ہو ہماری ایک بیٹی دونوں ہاتھ نہ ہونے کے بعد سے اس نے پیرو اولمپک میں جو میڈل لے کے ایک نیا روپ دکھا کس میری بیٹیوں کو ایک نیا سندیج دیا ہے کہ ان ہیتوں سے اٹھ کے جو دیش کی راشتواد کی یا دیش کی میڈل تعلیق ہے اس میں اپنا آپ کو بڑھاؤ جس طریقے سے پتھر بازوں کو ایک نیا روپ ملا انہوں کو پولیس میں بھرتی کر کے روزگار نیا پیدا کیا ہے وہاں آج وکاس کی بہار آگئی کس میر میں اور آگنے بیٹے جو سمیہ میں جہاں پہل گاؤں تک امرناہ تک ٹرین جاری ہے بندے بھارت کا جو پرچار پرسار ہو تھا ادھیوگ انڈسٹری ہوتل انڈسٹری اب تک شام کو ساتھ بجے پوری کس میریت اپنے گھروں میں کہہ دو جاتی تھی